کیا جن کی یہ پہلی محبت ہوتی ہے وہ اس محبت کے ریجیکٹ ہونے کے بعد چلے جانے کے بعد مر جانے کے بعد خود مر جاتے ہیں جس جس چیز سے ہم کو محبت ہوتی ہے جب ہم کو مل جائے تو بھی محبت ختم ہو جاتی ہے محبت ادھوری ہی اچھی لگتی ہے محبت کا ایک اسرار ہے محبت کا ایک علاپ ہے محبت ناکام ہو گئی اور اب اس کی شادی ہو رہی ہے اور شادی اس کا تو ان سے ہو رہی ہے کیا مجھے شادی کرنی چاہیے جبکہ فیملی کہتی ہے کہ نکاح میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور تم اس کے ساتھ جب چلی جاؤ گی تو وہ پہلی محبت کو بھول جائے گا پیارے بچے اس میں یہ شرط نہ لگائیں کہ پہلی محبت کو بھول جائے گا ہم پہلا تعلیمی طرح نہیں بھولتے ہم پہلی دوستیاں نہیں بھولتے ذکر رہتا ہے زندگی میں کہیں نہ کہیں پر اس سے ہماری اگلی زندگی کے منزلیں کھوٹی نہیں ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم خاتم نظرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو اسلام علیکم محبت کے بارے میں ایک محتاط اندازہ یہ ہے کہ تقریباً ایٹی پرسنٹ لوگوں کو آوائل عمری میں ہوتی ہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں دس پرسنٹ جھوٹ بولتے ہیں اور دس پرسنٹ کو ہوتی کبھی نہیں ہے یہ جن کو محبت کبھی نہیں ہوتی ان کو بات کی زندگی میں بھی نہیں ہوتی یہ مزاج کے خوشکے دنیا سے بیزار احساس کم تری کے مارے ہوئے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے اپنے بارے میں چھوٹا سوچتے ہوئے دوسروں تک اپروچ نہ کرنے کی ہمت نہ پاتے ہوئے لیکن یہ جن کو محبت ہو جاتی ہے ان میں سیوک کو تقریباً ایٹی پرسنٹ سے زیادہ وہ لوگ ہیں جن کی محبت پروان نہیں چڑتی ہم کس کو کہتے ہیں پروان نہیں چڑتی محبت اگر ادھوری رہے میچور نہیں ہو مر جائے ایک اپشن چلی جائے دوسرا اپشن گھر سے ریجیکٹ ہو جائے تیسرا اپشن کسی اور کو پیاری ہو جائے چوتھا اپشن تو انفیکٹ یہ چار پانچ اپشن ایسے ہیں جو پریکٹیکل ہوتے ہیں کیا جن کی یہ پہلی محبت ہوتی ہے وہ اس محبت کے ریجیکٹ ہونے کے بعد چلے جانے کے بعد مر جانے کے بعد خود مر جاتے ہیں ایسا تو نہیں ہوتا ہم سارے بڑے پریکٹیکل لوگ ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پہلی محبت کبھی نہیں بھولتی لڑکی کو بھی نہیں بھولتی لڑکے کو بھی نہیں بھولتی لیکن زندگی بالکل مختلف چیز ہے میں اگر اپنے مزاج کے اعتبار سے دلیل سے آپ کو بات کروں تو کئی لاکھ بچے اور بچیاں ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھتے ہیں محبت کرتے ہیں ڈاکٹری سے ایف ایسی نہیں ہو پاتی تو کیا ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے کیا پڑھنا بند کر دیتے ہیں کیا گھروں میں بند ہو کے اندر سے کنڈیا لگا لیتے ہیں اسی طور پر آپ کو اپنی من پسند کھانا نہیں ملے تو کیا آپ ہفتوں پھر بھوک پہ چلے جاتے ہیں بھوک رتال پہ رہتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو پاکستان میں سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں پی سی ایس کرنا چاہتے ہیں سرکاری نوکریوں میں جانا چاہتے ہیں تھرڈ ویجن ہوتی ہے کسی ایک ڈگری میں نئی جوب مل سکتی سرکاری تو کیا ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے جس جس چیز سے ہم کو محبت ہوتی ہے جب ہم کو مل جائے تو بھی محبت ختم ہو جاتی ہے محبت ادھوری ہی اچھی لگتی ہے محبت کا ایک اسرار ہے محبت کا ایک علاپ ہے محبت کا ایک سر ہے جو دور سے سننے میں اچھا لگتا ہے جب یہ قریب آ جاتا ہے لائک آپ کے سامنے مٹن پکا ہوا ہو کتنا کھا لوگے پوری پرات تو بھر کے نہیں کھا سکتے ڈنگا بھی نہیں کھا سکتے محبت جب بلک میں ملتی ہے تو بھی حضم نہیں ہوتی تو پھر وہ محبت جو ہوتی ہے جس کے خواب دیکھے ہوتے ہیں جس کو پوجہ ہوتا ہے وہ ساری اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑ دیتی ہے پھر توکواب جنم لیتی ہے یہ کرو یہ نہ کرو تم نے یہ کیوں کیا ساری باتیں مجھے اس لئے یاد آئیں کہ مس نمرہ نے ایک سوال پوچھا اور اس طرح کے سوال آف این آن آتے رہتے ہیں کہ سر جی ایک کزن ہے ایک عزیز ہے جاننے والا ہے اس کی پہلی محبت ناکام ہو گئی اور اب اس کی شادی ہو رہی ہے اور شادی اس خاتون سے ہو رہی ہے کیا مجھے شادی کرنی چاہیے جبکہ فیملی کہتی ہے کہ نکاح میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور تم اس کے ساتھ جب چلی جاؤ گی تو وہ پہلی محبت کو بھول جائے گا تو کیا وہ پہلی محبت کو بھول جائے گا پہرے بچے اس میں یہ شرط نہ لگائیں کہ پہلی محبت کو بھول جائے گا ہم پہلا تعلیمی طرح نہیں بھولتے ہم پہلی دوستیاں نہیں بھولتے ذکر رہتا ہے زندگی میں کہیں نہ کہیں پر اس سے ہماری اگلی زندگی کی منزلیں کھوٹی نہیں ہوتی اب جس لڑکے کی وہ پہلی محبت کھو گئی تھی یا لڑکی کی کھو گئی تھی سب سے پہلے آپ کو براہ راس اس سے پوچھنا چاہیے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ you are Mr. Train تو کیا اب آپ آنے والے 10 برس 20 برس اس کے انتظار میں پلیٹ فارم پر بیٹھے رہیں گے زندگی کے یا آگے چلیں گے کیونکہ میرے گھر والے کہہ رہے ہیں یا ہمارے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کی زندگی کا ساتھی بننا ہے تو اگر تو آپ اس کو نہیں بھولنا چاہتے اور اس کے ساتھ ہی جینا چاہتے تو اکے تو اپنے گھر والوں کو جواب دے دیجئے بات ختم ہو جائے آپ اس عذاب میں پڑھو ہی نہ اگر وہ اپنی مرضی سے deliberately ہاں کر دے کہ ٹھیک ہے no unpractical اب وہ تو نہیں مل سکی فوت ہو گئی چلی گئی مر گئی گھر والوں نے ریجیکٹ کر دیا whatsoever 100 reasons are there تو اب ہم آگے آغاز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اب آپ کو تھوڑی سی ایفورٹ زیادہ کرنی پڑے گی جو ٹوٹی ہی محبت والے بچھڑی ہی محبت والے کھوئی محبت والے ہوتے ہیں یہ دکھی دل ہوتے ہیں دکھی حسینہ ہے جلدی رو پڑھتے ہیں انہیں جلدی وہ پچھلی چیز جو ان کی ہوئی نہیں ہے جو ان کی تھی بھی نہیں اسی لئے ان کو نہیں ملی ہے اگر ان کی ہوتی تو ان کو مل جاتی تو ایسے میں میں اس حق میں ہوں کہ آپ اس لڑکے یا لڑکی سے خود براہ راز آپ کے پیرنٹس براہ راز اس کے ماں باپ کے کہنے پہ مت جائیے جو کہ بعد میں جس نے ڈیل کرنا ہے وہ اسی رات کو جواب دے دے کہ میں نے تو ماں باپ کے پریشر میں آکے کیا ہے اور میں اس کی ماں میری نے کہا تھا وہ اس کی ذمہ داری لے یہ جھوٹی بات ہے غلط بات ہے نانسنس بات ہے نکمی بات ہے نلائکی والی بات ہے پر اگر یہ ہو جائے تو آپ کی بچی کی زندگی تباہ ہو جائے گی تو اس لئے رسک اتناک لینا چاہیے جتنا آپ کی زندگی کو آگے رسک نہ ہو خوشیوں کو رسک نہ ہو شادی مت کیجئے کہ کوئی بھول جائے گا بھولے گا نہیں کہیں نہ کہیں یاد میں پڑا رہے no problem سٹور میں کتنی چیزیں پڑی رہتی ہیں لیکن آپ زیادہ پھر محبت سے زیادہ پیار سے زیادہ دولار سے اس رشتے کو لے کی چلیے اچھا جی نویلا کا سوال یہ ہے کہ ان کی چھوٹی بہن کے ڈیز کا مسئلہ ہے وہ کہتی ہیں کہ ہماری اممہ اور ابا دونوں اجازت نہیں دیتے کہ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں بہت دکت ہے میری بہن کی زندگی وہ موٹی ہو رہی ہے بھدی ہو رہی ہے چونکہ ڈیز کی وجہ سے اس کی زندگی بیترتی بھی اس کے جو ہیں ہارمونز وہ بھی ڈسٹرب ہیں تو میں کیا کروں پیارے بچے سب سے آسان تو یہ ہے کہ ڈاکٹر نوشین صاحب اسے رابطہ کریں 03014585405 سب سے محفوظ آپ کو ایک قابل اعتماد اور قابل اعتماد ڈاکٹر سے رابطہ کر لینا چاہیے ابھی نہیں جانے دیتے نو پرابلم گھر بیٹھے آپ ان سے رابطہ کریں وٹس اپ کریں ان کی فیس بھیجیں وہ آپ کو ڈائٹ پلین بھی دے دیں گی کسی دعائی کے بینہ یہ ٹھیک ہو جائے گا پھر بھی آپ مزید مور اوبر سے کہتے ہیں مور اوبر کرنا چاہیں تو ہمارے پاس ان کا پاکستان ہربل والوں کو تحفہ آیا تھا وہ تھا PCOT PCOD یا PCOT I don't know کہیں ہے ہمارے پاس پڑھا ہوگا OK یہ جی نال حبز کا ہے PCOT اور Powerful Hormonal Balance PCO اچھا بیٹا یہ ہم کوئی کمپین نہیں کر رہے ہیں میرے پاس جب کوئی تحفہ آیا ہوتا ہے عام طور پر ہم دے دیتے ہیں اچھا یہ اب پڑا ہوا ہے اس وقت جتنے آئے ہوئے تھا ان کے پی آر پیکج سب ہم نے بانٹ دیئے ہوئے تو یہ ایک آئے چیز پڑی تھی اتفاق سے آپ کا سوال آ گیا تو آپ پہلا کام تو ڈاک سابہ سے بات کر لیں دوسرا ہے پھر یہ PCO ٹی مگوالی جی یہ بھی اسی کام کے لئے 100% یہ ہربل بھی ہے اور آپ کا کام ہو جائے گا یہ جناب 0300 041 99 42 ان پہ کال کر کے مگوالی جی اللہ آپ کے لئے خوشیاں اور آسانیاں دے اختر عباس کو دیجئے اجازت اسلام